موسیقی حلقے یا خودپورے میں فری ہیلتھ کیمپ منقید ہوا گولہین ملی سے تیاد المسلمین کے رکنے اسمبلی ممتاز احمد قان نے آروگیا شری ہیلتھ کیمپ کا افتدا کیا جس میں مختلف امراض کے ڈاکٹروں نے مریضوں کے چک اپس کرتے ہوئے مفت دواوں کی تقسیم بھی عمل میں لائی اس فری ہیلتھ کیمپ سے کسیر تعداد میں لوگوں نے استفادہ حاصل کیا رکنے اسمبلی نے ہیلتھ کیمپ منقید کرنے پر ڈاکٹروں اور انتظامیاں کو مبارک بات دی اور کہا کہ مزید ایسے کیمپس اور بھی مختلف جگہوں پر لگائے جائیں گے اس موقع پر رکنے اسمبلی ممتاز احمد قان کیمرہ سرگرہ منلیس کے کارکنوں کے علاوہ اور بی دیگر لوگ موجود تھے یہاں خود پرے کے اندر آر اگر شریف ہیلتھ کیمپ رکھا گیا الحمدللہ اس ہیلتھ کیمپ کے اندر گوڈوئل انڈ سرجیکل سنٹر گاندھی ہاسپلل جنرل سرجری گورنمنٹ اینٹی ہاسپلل بی بی سی چیڈنس ہاسپلل آلی ہاسپلل کے ڈاکٹرز حصہ لے رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس علاقے کے اندر ہیلتھ کیمپ رکھے جاتے ہیں اور ہیلتھ کیمپ کو منقض کرنے میں سب سے زیادہ پارٹ جو ہے ہماری جو نصرین یا کی پارٹی ورکر ہے اور دوسرے ان کے جو ہمارے پارٹی ورکرز ہیں سارے مل کر افتخار عصاق اسماعیل یہ لوگ سارے مل کر یہاں پر ہیلتھ کیمپ منقض کرتے ہیں اس سے خب بھی کافی ہیلتھ کیمپ رکھے گئے چونکہ یہ کافی پسماندہ علاقہ ہے آج کل جو ٹریٹمنٹ ہے کافی مہنگا ہو چکا ہے غریب لوگ اس سے ہاسپرال کے جا کے اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے اسی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین سارے علاقوں کے اندر جہاں جہاں غریب بستے آئیں وہاں پر اسی طریقے سے ہیلتھ کیمپ منقض کر رہی ہے الحمدللہ اس ہیلتھ کیمپ سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے میری عوام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس قسم کے ہلتھ کیمپ رکھے جائیں گے اور بھی گورنمنٹ کے جو بھی اسکیمات ہیں اس کے تعلق سے بھی ہمارے جماعت کے جو ذمہ داران ہیں ابتدائی کے صدر و مطابع دین اور محبان مجلس برابر عوام کے درمیان میں برابر یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو بھی اسکیمات ہیں اسے استفادہ حاصل کریں اگر اس میں کسی قسم کی رکاوٹ یا تاخیر ہو تو ہم آپ کے درمیان میں ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل کو اور تمام تغالی پہل کروانے کی پوری پوری کوئیش کی جائے گی